دے دو ممہ یہ دیکھئے ممی نے نا جو تیل بچا ہوا تھا تیل تو ابھی بچا ہوا ہوگا ممی ابھی تو دیکھو کیا کیا بنائیں گے اس تیل میں تو ابھی دیکھئے ممی نے بھی پکوڑے بنا دیئے میں نے تو وہ بنائے تھے اوٹس کے تو ممی نے آلو کے بنائے اور میرے کو ویسے ممی کے ہاتھ کے پکوڑے بہت پسند آتے ہیں وہ بھی سپیشلی آلو کے میرے فیوریٹ ہیں چالیس مینٹ پیدل چل کے گھر آئی ہوں اتنی جان نہیں ہے کھڑے ہونے کی بھی اور آتے ہی پکوڑے مل جائے دکھاؤ مماں ہاں یہ والی آتے ہی پکوڑے مل جائے دیکھئے میرا ایک سپنا ہے کہ میری ممی کا گھر اور میرا گھر دونوں ٹپ ٹوپ ایون لگے دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے ایسا گھر بنا کے جچا کے رکھوں میں اور اب ممی میرے کو کتنا کھلیڑ دے کتنا کچھ بول دے کچھ بھی کہہ دے لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی اس گھر کو میں سیٹ کروں گی اب چاہے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ممی کچھ بھی بولتے رہے جب بھی میں اس گھر میں آتی ہوں ممی کچھ نہ کچھ ایسے کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے ایسے ہے پر اب کچھ کہتے رہے لیکن اس گھر کو تو میں جچا کے رہوں گی سیٹ کر کے رہوں گی اور روج آیا کروں گی میں اب آتی تھی مہینے مہینے میں بیس بیس دن میں اب میرے کو لگ رہا ہے کہ دونوں گھروں کی جمعیداری مجھے ہی لینی پڑے گی دیکھو جوٹ میرا فری ٹائم ہوتا ہے رات کو جیسے مالو آٹھ ساڑے آٹھ نو بجے میں آرام کرتی ہوں آدھا گھنٹہ کم آرام کر لوں گی آگر روج کا آدھا گھنٹہ بھی دوں گی تھوڑا تھوڑا بھی کروں گی تو ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اس گھر میں صرف بیس منٹ میں سفائی ہو جائے کرے گی بس جلدی جلدی ہے نا ابھی تھوڑا بہت کریں گے نا سیٹ اور یہ گھر میں پورا سیٹ کرنا ہے دیکھو جس گھر میں میں رہتی ہوں اس گھر کو تو آپ دیکھتے ہو وہ تو میں پورا پروپر اچھے سے مینٹین کر کے چلتی ہوں کتنا اچھے سے سیٹ رہتا ہے وہ گھر میں کرتی ہوں کیونکہ میں دو ٹائم صفائی کرتی ہوں اس گھر کی لگ کے کیونکہ مجھے پسند ہے گھر ایک دم کوئی باہر سے بندہ دیکھنے آئے تو گھر اچھا لگے جچا ہوا لگے مجھے شروع سے یہی رہتا ہے کہ اچھا لگنا چاہیے تب بھی تو میں نے دیکھو یہاں وال پیپر وغیرہ لگوائے تھے ٹائلز لگوائے تھے تاکہ گھر دکھنے میں ایک دم ایون لگے سندر لگے ہے نا تو اب یہ ہی میرا کام ہے یہ ہے ممی کے گھر کا پہلا کمرہ اور یہاں کچھ کچھ سمان رکھا ہوا ہے جو میں بھی سیٹ کروں گی اور یہ ہے ممی کے گھر کا سیکنڈ کمرہ جس پہ ممی نے پہلے دیکھو آپ کو یاد ہے یہ جو سمان تھا جو آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں یہ پہلے جمین پہ پڑا ہوتا تھا میں یہ بیڈ لے آئی ممہ کے لیے تو اب وہ سمان بیڈ کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا ہے میں دیکھنے بیٹھوں تو پتہ نہیں کیا کیا ملے بٹ ہمیں تو کھر سیٹ کرنا ہے نا طریقے سے تاکہ گھر اچھا لگے جچا ہوا تو کرتے ہیں سوچتے ہیں کہاں کیا رکھ سکتے ہیں سیکنڈ روم میں نے کلین کر دیا ہے پوچا بھی لگا دیا ہے سائیکل بھی ہان کی سائیڈ میں رکھ دی بیڈ بنا دیا اور چپل جوتی کے لیے میں ایک سٹینڈ لے کر آنگی ابھی نہیں ہے تو یہاں کونی میں لگا دیا میں نے ایک بار کے لیے اس سیکنڈ روم میں بھی میں نے تھوڑا سا پس پوچا پوچا لگایا ہے اور ابھی سمانی ججایا اور آپ سوچو کہ کہاں رکھا ہے سمانی دیکھو میں نے یہ دونوں چیزیں اٹھا کے ادھر رکھ دی پیٹی کی اوپر نا اور ابھی میں کو نکلنا پڑے گا یہاں سے کیونکہ بھی ہان جاگ گیا بس اتنی دیر کا ہوتا اس کا سونا نا چپل پہنوں پہن کے نکلتے ہیں لیکن اگر میں روج کا نا آدھا آدھا ہنٹا بھی صاف کروں جیسے آج ایک کمرا کر دیا پھر دوسرا تھوڑا تھوڑا کرتی رہی تو صفائی مینٹین ہو جائے گی ممی کے گھر میں نا پھر بکھرا ہوا نہیں لگے گا سمان دیکھو نا یہاں بھی درکونی میں رکھا ہوا ہے کیسے ابھی تک بڑ کے لیے میں جاتی ہوں اڑیا 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 اڑا ساتھ بیٹی ہوڑی تی دیکھیں اس طریقے سے سامنے رکھ کے اس کو اُلٹا پجی اُلٹا ہاں ایسے ایسے بند ہوئے گا بہو اس کو اچھے چیرے پھلا ایسے بند کر دیں گے ایسے بند کر دیں گے ایسے بند کر دیں گے پھینک مت میں تو چیرے پھلا دوں گے لگا دو لگا دوں ہاتھ ساف کروں اس سے ہاتھ ساف ہوتے چیرے پھلا دوگ چندرہ ہیں بہت اچھے بیٹی نکل گیا اس کو نکال کے گلاس میں پھلا دوں گے بابو کو ہاں بس ہو گیا یہ آسان ہے یوز کرنی بابا جی ہے ممہ دو کی نوکا اتنا نکل گیا جوز اتنا ڈیلی مل جائے بچے کے لیے بیٹا ٹھیک ہو جائے گا بچے جب سو کے اٹھا تو یہ جو پیچھے آپ کو بلینکٹ دکھ رہنا اس پہ لیٹا ہوا تھا اور اُلٹا ہو کے لیٹا ہوا مجھے لگا ایسے ہی نیند میں سستی میں ہوگا تو میں اس کو ہلاری تو ریسپونس نہیں دے رہا تھا دھنگ سے تو میں نے اس کی آنکھیں دیکھی نا وہی آنکھیں بند کر لیتا ہے مطلب میرے بچے کو جب بھی سیزر آتا ہے تو یہ اپنی آئیس کو بند کر کے آنکھیں بلینک کرتا ہے کچھ ٹائم کے لیے جیسے یہ سیزر ہوتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے دس سیکنڈ بارہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ اس طریقے سے کچھ کھو جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا بچے کو کہ اس کو سیزر آیا ہے تو یہ یہی دکت ہوتی ہے اور میں نے یہاں ڈوکٹر سے پوچھا ہوئے میں نے کہا کب تک یہ دوائیاں چلیں گی کب تک میرا بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں بول سکتے جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک دوائیاں چلیں گی بہت ہاں دوائیاں جب تک چلیں گی تب تک کنٹرول میں رہ گی یہ چیز تو کافی مہینوں سے تو بلکل دکت نہیں آئی تھی بہت اب بھی میرے کو آئی ہے دکت مجھے سمجھ نہیں آرہا ایسا کیا ہوا کیا نہیں کہ مطلب ابھی تک دیکھو میں نے ویڈیو منا کہ پچھلے تین مہینے میں کبھی ایسا نہیں بولا کہ دیکھو ویہان کی سیزر کی دکت کیونکہ میں ہمیشہ پوزیٹیو سوچتی ہوں اور پوزیٹیو سوچ رکھتی ہوں کہ نہیں میرا بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ بلکل ہیلتی ہو جائے گا اور رات کو بھی دن میں بھی ٹائم سے بلکل دوائی بھی دیتی ہوں تو مطلب ابھی کیا ہے نا کہ دکٹر کی ابھی مجھے فروری کے اینڈ میں بلا رکھا ہے تو میں اس کے نا ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں تو دکٹر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اس میں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کیا ہے کیا نہیں بلکہ میں تو ویہان کو ٹونکس بھی دیتی ہوں جو یہ ہوتے نا کیلشیوم کے آئرن کے یہ ٹونک بھی میں بابو کو ریگولر دیتی ہوں سبی شام تاکہ ویہان میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اور یہاں پہ دیکھیں یہ بلینکٹ کے اندر گس گیا تھا اور نکل نہیں رہا تھا ایسی شرارت کرتا ہے ممی کو کبھی بھی بسترہ نہیں بنانے دیتا تو یہاں نا میں خود کو بیزی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ گھبرات ہو جاتی ہے جب بچہ خود کا بچہ بیمار ہونا تو ڈر سا گھبرہت لگتی ہے اور میں ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی بول لوں گی میں تو وہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسیر بیزی رکھنے کے لیے ویست رکھنے کے لیے گھر کے کام کرتی رہتی ہو تاکہ دیماغ نہ ٹینشنز میں نہ جائے ورنہ تو بہت پتہ ہے جتنا لوگوں کو لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے آپ اپنے بچے کے لیے کچھ سن سکتے ہو کسی کے لیے اگر کوئی بندہ آپ کے خود کے بچے کے لیے کچھ اتنا سا بھی بول دینا بندے کا اتنا سمجھتے ہو کتنی آگ لگتی ہے دل میں کتنا گصہ آتا ہے اور یہاں میں اپنے بچے کے لیے کتنا کچھ سنتی ہوں میرے کو پتہ ہے دل پہ پتھر رکھ کے کام کرتی ہوں کہ نہیں چل کوئی نہیں کیونکہ پتہ ہے دیکھو جواب دیں گے رسپونس دیں گے اس میں ہمارا خود کا نقصان ہوتا ہے یہ چیز ہے میرے بچے کے لیے لوگ اتنا گندہ گندہ میں تو ان لوگوں کو اپنے چینل سے ہی ہٹا دیتی ہوں جو میرے بچے کو بددھوا دے کے جاتے ہیں گندہ گندہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس پچھلے کچھ دنوں سے کسی نے کچھ ویڈیوز بھی بنایی تھی اور کومنٹس بھی میرے پاس گندے گندے کومنٹس آ رہے تھے کہ بھوان کرے تیرا بچہ بھی تیرے پتی کی طرح ایسا ہو جائے بھوان کرے تیرے بچے کے پیر کھڑے ہو جائیں اُلٹا ہو جائے یہ ہو جائے مطلب اتنے جیدہ وہیات اور گندے کومنٹس میرے چینل پہ ویڈیوز پہ کرے جاتے ہیں میں ان کو ہٹا دیتی ہوں وہ کومنٹس بھی ہٹا دیتی ہوں اور وہ جو آئی ڈی کرتی ہے اس طریقے کے گندے کیونکہ آتے تو فیک آئی ڈی بنا بنا کے ہیں گندے گندے کومنٹ کریں اور کرتے بھی جان بھوچ کے اس طریقے کے کومنٹ تاکہ میدھی شرما پریشان ہو جائے کیا تو کام چھوڑ کے چلی جائے یا ایک پزر رہے ہی چھپوں میں ہاں بیٹا ہاں ہاں ملا بچہ ہاں ملا رانس کمار تو میں کیا کرتی ہوں ایسے لوگوں کو سدھا سدھا پہ چینل سے ہٹا دیتی ہوں وہ بھی کہتے جواب ہی مت دیا دیکھ ہی مت دوں بلکل اگنو اور مار میرے چینل پہ ایسے سے کومنٹس پہلے میرے پتی کو کبھی مجھے کبھی میرے ہاں کسی کو نہیں چھوڑتے کسی کو اور جب لگانا کہ اس لڑکی کو سب سے زیادہ پریشان کیسے کرے یہ تو جواب ہی نہیں دیتی ہے اس کو تو کوئی کچھ بول دو یہ اپنا کام کر رہی ہے تو پیچھے پڑ گئے میرے بچے کے میرے بچے کے لیے اتنی گندی گندی چیزیں بولی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے تیرا بچہ ایسا ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے اتنا گندہ واہیا چیزیں اور کومنٹس کرتے ہیں میں تو ان آئی ڈی کو بلوک کر دیتی ہوں میری ممی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بس تو دیکھ ہی مد بس اپنا کام کر نہیں کہا نا آ میرا بچہ لیکن جب میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو میرے دیمار میں وہ چیزیں چلتی ہیں کہ لوگ کیسی کیسی بددعائیں دیکھے جاتے ہیں میرے بچے کو ہوتا ہے نا آپ کا بچہ اولریڈی پہلے سے اتنا بیمار ہو اوپر سے ایسے ایسے گندے کومنٹس لوگ کریں آپ کی ویڈیو پہ آپ یقین مانو میں ایسے لوگوں کو چینل سے ہٹا دیتی ہوں ان کے کومنٹ ہٹا دیتی ہوں ان کے کومنٹس پنچ کرتے ہیں یار کسی کو الٹا بولنا ہے تو آپ مجھے بول لو مجھے بول لو کتنا بولنا ہے بول لو میں تو سنی رہی ہوں دو دھائی سال دو سال ہوگے مجھے یوٹیوب پہ آئے ہوئے لیکن ایک ننہی سی جان کو تو چھوڑ دو ایسے کومنٹس نہ کیا کیا رہیں اور ایسی گھٹیا اور واہیات ویڈیوز نہ بنائے کیجئے میں بہت بول چکی میں پیار سے بول لیا میں نے ہاتھ چوڑ کے دیکھ لیا میں دوبارہ بھی بھی کر رہی ہوں ہاتھ چوڑ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کومنٹ کرنا ہے گندہ کومنٹ کرنا ہے مجھے کچھ بھی بول لو میرے بچے کے اوپر مت جایا کرو آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹا سا ڈھائی سال کا میرا بچے ہے اس کے لئے کچھ مت بولیے بس میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ ہرٹ ہوتا ہے برا لگتا ہے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کیا اتنا گندہ ہاتھ میں ٹائٹ کیسے کر لیتے ہو یار ٹائٹ کیسے کر لیتے ہو سوچ کے دیکھو آپ کو پتے کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کبھی دیکھ لیجے گا جتنی بھی لیڈیز بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ دکتیں چلتی رہتی ہے بچے بیمار رہتے ہی رہتے ہیں کوئی نہ کبھی کچھ دکت کبھی کچھ دکت کیوں کی سیکھیں لوگ کہتے نہیں کہ نظر پتھر کو پاڑ دیتی ہے اور یہاں تو سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ سب کچھ اپنے لائف اوپن کر کے رکھتے ہیں تو پتہ نہیں دیکھو اگر ہمیں پانسو بندے دیکھ رہے ہیں ان میں سے مال لو چار سو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں تو سو لوگ ہم سے جو نفرت کرتے ہیں نا وہ جو نفرت کی جو وائبز ہوتی ہے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت گنڈی ہوتی ہے بہت گنڈی کچھ گلت بولا ہو تو باپ کیجئے گا بٹا سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دیجئے میرے بچے کے لئے گلتا یا گندہ مت بولیے یا من سے بھی کچھ مت بولیے بد دعا مت دیجئے میرے بچے کو بس میرے پاس کچھ نہیں ہے صرف میرا بچہ ہی ہے ٹھیک ہے جی میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہوں اپنا دھان رکھئے بائی بائی ٹیک کیر